اسلام علیکم جی میرا نام عبدالباسد سید ہے اور ہم بڑھے ہیں اکنامکس پارٹ 1 ہمارا پہلے چپٹر ہے نیچر سبوب آف اکنامکس معاشیات کی نویت اور اہمیت تو آج کا ہمارا ٹامک ہے اس حد مضمونی یعنی کہ سبوب آف اکنامکس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکنامکس میں معاشیات میں کن سن چیزوں کو پڑھتے ہیں اور معاشیات کے دائرہ گار میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں معاشیات کی حدود کیا ہے کہ کون کون سی ٹاپکس ہیں کون کون سی باتیں ہیں کون کون سی مسائل ہیں جو معاشیات میں آتے ہیں اور کون سی مسائل ہیں جو معاشیات میں نہیں آتے ہیں تو آبیاسی بات ہے ہمیں ایک ہر چیز پر ایک لیمنٹ لگانے پڑتی ہے ایسے ہی ہر مضمون پر ایک لیمنٹ لگانے پڑتی ہے کہ اس مضمون میں سبجنگ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ چیزیں اس کے دائرہ گار سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس میں چاند باتیں جو ہے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشی مسئلہ کیوں پر پیدا ہوتا ہے یعنی کہ ایکنومک پروپ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی کیا کیا وجہ بات ہو سکتی ہے تو یہ ہم ایکنومکس میں پڑھتے ہیں دوسری بات ہم پڑھتے ہیں کہ ایکنومکس کیا انفرادی مسئلہ ہے یا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ایکنومکس میں ہم معاشیات میں ہم کسی ایک شخص کے نکتے نظر پر بات کرتے ہیں یا اجتماعی نکتے نظریہ ہے یعنی کہ وہ اور آدھ پاپکیشن کے نکتے نظر پر بات کرتے ہیں ستیسرا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکنومکس جو ہے وہ سائنس ہے یا آرٹس ہے تو کسی بھی مضمون کو جب ہم پڑھتے ہیں آج طور پر سوشل سائنسز کی جو مضامین ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ان پر سب سے پڑا سواد یہ آتا ہے یا آرٹس میں آتا ہے تو ہمیں اس چیز پر بھی بات کرتی ہیں تو یہ جو ہے وہ ایکنومکس کے دائیہ چار میں یہ چیزیں آتی ہیں اور ان پر ہم وہ آج پہس کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ معاشی مسئلہ اور اس کی نویت یعنی کہ ایکنامک پروپلک ہے تو معاشی مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے اور معاشی مسئلہ کب نہیں پیدا ہوتا ہے تو معاشی مسئلہ تب بھی پیدا ہوگا جب یہ چار چو ہے وہ وقت پوائنٹس جو ہے وہ اس میں آئیں گے اگر یہ جار پوائنٹس نہیں آتے ہیں تو مارکی مسئلہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا اور یہ چاروں پوائنٹس اکٹھے جب آ جائیں گے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لا 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 خواہشات ہیں کہ انلیمیٹیڈ پوائنٹس دوسرا پوائنٹ یہ ہے اہمیت کے لحاظ سے فرق جو آپ کی خواہشات ہیں ان کی اہمیت کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے جیسا ہے آپ کی ڈیسورس جو ہے وہ ڈیمیٹیڈ ہے اور چوتھا جو ہے وہ ذرائقہ مدبادر استعمال یعنی کہ ہر در ایتے پینز جب یہ تمام جو ہے وہ مسائل کٹھے ہو جاتے ہیں یہ تمام جو ہے یہ چار پوائنٹس کٹھے ہو جاتے ہیں تب آپ کا جو ہے وہ مارشی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اب اس کو ہم کھولا سا سمجھ کے کی کوشش کرتے ہیں اب فرض کریں کہ انسان کی خواہشات جو ہے وہ لا لا دادات نہ ہوتی بھروز کٹھے��رونٹ سے م lesbian کے خواہشات میں کھانی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا اس مکنے ہی اس ہی مسئلہ ہے وہ روٹی کھانے کی کی اور کچھ بھی نہیں کرتا اس میں جو کمانا تھا وہ اپنے کھانے پر لگ بانا تھا اسی طرح سے اہمیت کے لحاظ سے فرق اب ہماری جو خواہشات ہیں ان کی اہمیت کے لحاظ سے اگر کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ خواہشات جو ہے وہ اہمیت کے لحاظ سے برابر ہوتی تا بھی معاشی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اب فرض کریں آپ یہاں پر آپ مثال دیتے ہیں کہ اہمیت کے لحاظ سے فرق خواہشات میں کیسے آ سکتا ہے اب فرض کریں کہ آپ نے ایک طرف شاپنگ بھی کر دیا اور ایک طرف آپ نے روٹی بھی کھانی ہے اب سب سے امپورٹن ٹیپ جو ہے وہ آپ کی لئے کھانا کھانا ہے تو آپی اسی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کی خواہشات ہیں وہ ان کی اہمیت میں جو ہے وہ فرق آ گیا ہے اگر ان کی خواہشات میں اہمیت جو کھانا کھانا ہوتا اگر فرض کریں کہ شاپنگ کرنا ہوتا کھانا کھانا دونوں کی اہمیت برابر ہوتی تو پھر بھی یہ ہمارا معاشر مسئلہ پیدا نہیں ہو جانتا پھر آپ کو ایک چیز لے کر چال کرتے ہیں ہمیں یہ نہ فیصلہ کرنا پڑتا نہیں ہمیں یہی چیز بھی کرتے ہیں اس کے روحہ ہمارے ذرائع محدود ہیں لیمیتر رسورسز ہیں اب اگر ہمارے ذرائع آنلیمیٹڈ ہوتے ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ جس طرح سے آپ کو دھوپ ہیں ٹھیک ہے وہ آنلیمیٹڈ لویسر ہے ہر وقت لویسر ہوتی ہے دنسارت میسر ہوتی ہے ٹھیک ہے چیز تو اسی طرح سے اگر آپ کے جو ذرائع جو ہے وہ ہیں وہ آنلیمیٹڈ ہوتی ہے اسی آپ کے پاس بیش بہار جو ہے وہ دولت ہوتی تو بھی آپ کے لئے جو ہے وہ معاشر مسئلہ پیدا نہ ہوتا اسی طرح سے بھی ذرائع کا منتبادل استماد ہے کہ آپ نے آپ کے پاس اگر ہزار پہ ہے تو اس سے آپ اس کا منتبادل استماد ہے تو اس سے کھانا بھی خرید سکتے ہیں آپ اس سے جو ہے وہ کپڑے بھی خرید سکتے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اب اگر ضرائط آپ مطبا دل استعمال نہ ہونا ہوتا اگر آپ پیسے سے صرف آپ نے کھانا نہیں خریدنا ہوتا تو سالزر آپ پیسے کھانا نہیں خریدتے اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کا معاشی مسئلہ نہ پیدا ہوتا تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ معاشی مسئلہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ چار قوامل آپ کے سامنے آجاتے ہیں یعنی کہ لا تعداد خواہشات خواہشات کی اہمیت کے لحاثے پر ضرائع محدود اور متباطل استعمال اب یہاں پر ہم ایک چیز پڑھتے ہیں جہاں پر انتخاف کا مسئلہ آجاتا ہے وہاں پر معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو وہاں پر ہماری معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نے سکوپ آف اکنامکس جو ہے اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی کلیر کر لیا ہے یہ والا پوائنٹ ہم نے کلیر کر لیا ہے نیکس ٹاپک میں ہم جو ہے وہ پڑھے گئے کہ معاشیات جو ہے علم ہے یا فن ہے آج پر ٹاپک تھا ہمارا کہ سکوپ آف اکنامکس کیا ہے اور معاشی مسئلہ اور اس کی نئی نوئی ہے سکوپ آف اکنامکس میں ہم نے پڑھا گیا کہ یہاں پر ہم نے تین چیزیں سب سے اہم ہے معاشی مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے انفرادی یا اجتماعی نکتے نظر پر بات کرتے ہیں اور معاشیات سائنس ہے یا آرٹس ہے معاشی مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے کبھی اچھا عوامنٹ ملتے ہیں لاتاداد غائشات اہمیت کے لیانسے پر ذرائع بہبود اور ذرائع قمت باتل استعمال یعنی کے الٹرلہ لیوز تو جہاں پر بھی انتخاب کا مسئلہ آ جائے گا وہاں پر جو ہے وہ اکنامکس جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا وہاں پر جو ہے وہ معاشی مسئلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تو ملتے ہیں ہم نیکس ٹاپک میں جس میں ہم پڑھیں کہ اکنامکس سائنس ہے یا آرٹس شکریہ اللہ حافظ